اسلام علیکم پیشنی ویڈیو میں ہم نے کیس ون کیا تھا پارشل فریکشنز کی جو ایک ایزمپل کی تھی جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو دینامینیٹر ہوتا ہے اس میں نان ریپیٹر لینئر فیکٹرز تھے یعنی وہ ریپیٹ نہیں ہو رہے تھے اب ہم کیس ٹو جو ہے دسکس کرتے ہیں جس میں جو دینامینیٹر والے جو فیکٹر ہوں گے وہ ریپیٹ ہو رہی ہوں گے ایزمپل دیکھتے ہیں جی کوسچن ہے کہ ایکس مائنس ون ڈیوائیڈڈ بائی ٹو ایکس پلس تھری کا آل سکیئر اس کو ریزول کرنا ہے انٹو پارشل فریکشن تو اس میں دیکھیں یہ ریپیٹیڈ آگیا ہے لینئر فیکٹر ٹو ایکس پلس تھری یہ ایک لینئر فیکٹر ہے لیکن اس کا سکیئر بھی ہے اس کا مطلب ہے یہ ریپیٹ ہو گیا تو کیس نمبر ٹو ہم اس ایکزمپل کے ساتھ دسکس کریں گے تو اس کو ہم لیٹ کرتے ہیں سلوشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی puòزبیٹ دیکھیں ہم نے کیسی لکھا جی دیکھیں پاور اس کی ٹو تھی نہ تو ہم نے سٹارٹ سے لے کے ون سے لے کے پاور ٹو تک جانا ہے اگر دے پاور ٹری ہوتی تو ہم لکھتے ہیں ا ای بائی ٹو ایکس پلس تھری ای بائی ٹو ایکس پلس تھری کا سکیئر پلس سی بائی ٹو ایکس پلس تھری پلاس 3 کا کیوب یعنی ہم جتنی پاور ہوگی ون سے سٹارٹ کرنا اور وہاں تک جانا ہے اور کانسٹنٹ ہم نے دیتے جانا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیونکہ پاور 2 ہے اسے بھی ہم پاور 2 تک جاتے ہیں بی بائی 2x پلاس 3 کا سکیئر یہ لکھنا ہے بس اس کو دے دیتے ہیں قیشن نمبر 1 کا نام دونے طرف 2x پلاس 3 کا اول سکیئر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 2x پلاس 3 اس کا سکیئر ملٹیپلائی x مائنس 1 divided by 2x پلاس 3 سکیئر is equal to 2x پلاس 3 اس کا سکیئر ملٹیپلائی a divided by 2x پلاس 3 پلاس 2x پلاس 3 ملٹیپلائی b divided by 2x پلاس 3 ٹھیک ہے یہ ہم نے کیوں ملٹیپلائی کیا کیونکہ اس سائیڈ پہ ہم نے یہ والا جو فریکشن میں آرہا ہے اس نیچے والا آرہا ہے ڈی نومیٹر آرہا ہے اس کو ہم نے حتم کرنا ہے ٹھیک ہے تب ہماری a of b کی values آئیں گے تو یہ اس سائیڈ ہتم ہو گیا اور یہاں سے ایک کٹ جائے گا اس کے ساتھ اور یہاں سے یہ اس کے ساتھ کٹ جائے گا ادھر کہہ رہا ہے کہ x مائنس 1 is equal to ادھر ہے جی 2x پلاس 3 into a پلاس ادھر صرف b رہا گیا اس کو ہم دیتے ہیں پیشن نمبر 2 کا نام ٹھیک ہے تو دیکھیں a کے نیچے کیا ہے 2x پلاس 3 اس کو 0 پٹ کرتے ہیں پوٹنگ پوٹنگ 2x پلاس 3 جو a کے نیچے ہمارے پاس x کی value کیا آئے گی 2x is equal to minus 3 ہو جائے گا اور x is equal to minus 3 by 2 یعنی x یہ آئے گا ہمارے پاس تو اس کو کس میں use کریں گے پوٹنگ this in 2 2 میں استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس کیا تھا x کی جگہ ہم 3 by minus 3 by 2 رکھتے ہیں x کی جگہ minus 3 by 2 رکھا تو minus 1 is equal to x کی جگہ کیا لکھیں گے minus 3 by 2 پلاس 3 اے اسی طرح اور sorry اب اس میں دیکھیں کہ اس کے بعد بی پلاس بی ہم نے لکھ دیا تو یہ ہم ڈریکٹ بھی اس کو 0 لکھ سکتے تھے 2x plus 3 is equal to 0 تو تاب بھی ٹھیک تھا اب چلو میں نے لکھ دیا یہ لکھیں گے اس کا LC ہم لیں گے 2 minus 3 minus 2 ہوگا اور یہ 0 ہو جائے گا پلاس بی اور یہ آئے گا minus 5 by 2 is equal to b یعنی b کی value کیا آگئی ہے b is equal to minus 5 by 2 تو b کی value ہمیں مل گیا ہمیں اب اے کی value چاہیے اب پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا جب صرف لینئر فیکٹر تھے جو repeat نہیں ہو رہے تھے اس میں ہم نے اے کے نیچے والے کو 0 کے equal put کیا تھا اور b کے نیچے تھا وہ بھی 0 کے equal ہم نے put کیا تھا لیکن اس میں کیونکہ یہ اسی کا سکیر آ رہا ہے جو ادھر لکھا ہو ہے 2x plus 3 2x plus 3 کا سکیر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم اگر دوبارہ 2x plus 3 کو 0 کے equal put کریں تو دوبارہ b کی value ملے گی ٹھیک ہے a کی value نہیں ملے گی اس کا مطلب ہے ہم اب coefficient کو compare کرتے ہیں ٹھیک ہے comparing coefficients comparing coefficients سب سے بڑی جو power ہے اس میں کیا ہے x کی x کی power سب سے بڑی 1 ہی ہے اس equation 2 میں اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ہم power 1 start کریں گے یعنی coefficient of x comparing coefficient of سب سے پہلے x سے compare کرتے ہیں ادھر x کی ساتھ کیا ہے 1 ادھر x کا coefficient کیا ہے 1 ہے اور ادھر x کا coefficient کیا ہے 2a دیکھیں نا اس کو جب multiply کریں گے اس کے ساتھ 2a x ہو جائے گا plus 3a plus b ٹھیک ہے x minus 1 دوبارہ اگر اس کو rearrange کریں تو comparing coefficient of x پہلے x کا coefficient compare کہ ادھر x کا coefficient 1 تھا ادھر x کا coefficient کیا ہے 2a تو 2a تو یہاں سے دیکھیں ہم a کی value آ جائے گی a is equal to 1 by 2 تو ہماری a کی value بھی آ گیا اور b کی value بھی آ گیا تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی repeated factors آ جائیں گے تو ایک ایک جو ہے جو repeat ہو رہا ہوگا وہ ایک دفعہ 0 کے equal put کر کے پھر ہم coefficient کو compare کرتے ہیں پھر ہماری دوسری value آئے گی تو a اور b کی values آ گیا اب ان کو تو ایک ایک ویشن number 1 میں put کرتے ہیں x minus 1 divided by 2 x plus 3 ایک اکہ whole square is equal to a کی value کیا آئی ہے ہمارے پاس 1 by 2 تو a کی جگہ 1 by 2 لکھیں گے اور ہمارے نیچے کیا آر بچھا جی 2 x plus 3 تھا اور b کی value کیا آئی تھے ہمارے پاس minus 5 by 2 b کی value آئی تھی minus 5 by 2 minus 5 by 2 divided by 2 x plus 3 اس کا whole square تو a کی value ہمیں اس میں put کر دی اور b کی value بھی put کر دی اس کو اگر rearrange کریں دوبارہ تو مہارے پاس آئے گا 1 by 2 into 2 x plus 3 minus کیونکہ plus minus minus ہو جائے گا minus 5 divided by یہ 2 ہے جو نیچے آ جائے گا 2 x plus 3 اس کا whole square تو ہم نے دیکھا اس جو fraction تھی اس کو ہم نے partial fraction میں divide کر دیا یعنی اس fraction کو توڑ کے ہم نے partial fraction میں convert کر دیا ہے ٹھیک ہے